ان کو مارنے کے پیچھے چل پڑے پھر چودری شہنشاہ کاکروچ بھی آپ کو کہا جاتا ہے بچپن میں کبھی آپ کو کوئی کیڑا رہا ہوگا جب آپ کی ڈیلیوری پاکستان میں ہو رہی تھی تو کہاں گرے پھر پاکستان میں آگا ملتان کا علاقہ ہے ایک للو والی موری وہاں پہ آکے میں گرہ ہوں کاکروچ ہے نا تو سوچ موری تکی جاتی ہے اس سے اوپر آئی نہیں رہی کیونکہ کاکروچ موری سے نکلتے ہیں ہاں جی شلوار میں بھی جاتے ہیں کپڑوں میں گز جاتے ہیں سار کے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر کھیلتے ہیں سار کے اوپر کھیلتے ہیں انہوں نے اپنے گھنسلے بنائے ہوئے ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں اس لئے میں نے اپنے سار کو چھپایا ہوا ہے جب آپ سکول میں پڑھتے تھے کبھی آپ کو کسی نے بولا ہے کہ آپ کو کوئی کیڑا ہے نہیں میں تو سو سال پرانا ہوں اسلام علیکم ناظرین آپ کا میں اس بار نوارو میمان آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور 42 اس وقت میرے ساتھ جنابے والا ایک شہنشائے کاکروچ موجود ہے آپ نے جب سے سوشل میڈیا کے اوپر جناب استاد چوہے والے کی ویڈیوز دیکھی ہے تو یہ شہنشائے کاکروچ آج سے سو سال پہلے مر چکے تھے اور یہ کبر سے اٹھ کے آج ہمارے پاس واپس آ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر سوشل میڈیا اگر جو کہتے ہیں دوہزار چوبیس اور جس کو پندرہویں صدی بولا جاتا ہے اس کے اندر اس طرح کی چیزیں وائرل ہونی تھی تو مجھے سو سال پہلے موت کیوں آئی یہ اپنی قبر سے اٹھ کے آج یہاں پہ موجود ہیں جیسی چیزیں آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں یقین کریں آج سے کچھ عرصہ پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر وہ اس دنیا میں واپس آ جائیں تو دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہوگی وہ ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے تو آج ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شہنشاہ کاکروچ کیسے شہنشاہ کاکروچ بنے اور انہوں نے کاکروچوں کے پیچھے ہی کیوں ہاتھ دو کے پڑ گئے کاکروچ ہی مارتے ہیں یا یہ کوئی اور بھی کیڑے مارتے ہیں ان کو کاکروچ سے کیا دجمنی بنی ان کو کوئی کیڑا ہے کیا معاملہ ہے کیا کہانی ہے اسلام علیکم کیسے ہیں جناب الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا میں نے انہیں ٹائم دیا میں نے نہیں میں تیرا کہہ رہا ہوں تو میں نے انہیں ٹائم دیا تو میں خود بھی بڑا حیران ہوں کہ جناب والا یہ کہاں سے آئے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں جی میں پہلے ہانگ کانگ میں رہتا تھا جب سے وہاں سے میری رکستی ہوئی ہے تو جنب میں نے آکے پاکستان میں لیا ہے رکستی کیسے ہوئی ہے آپ کی لیلی رکستی میری وہاں سے ہوئی ہے میں نے جنب پاکستان میں لیا ہے تو مجھے نہ وہاں مجھے سکون نہیں ملتا تھا مجھے خوابوں میں کاکروچ وغیرہ ملتے تھے بہت تنگ کرتے تھے مجھے ایران نے تیل کے ذریعے جو سمگلنگ ہوتی ہے کیا اس کے ذریعے آپ کی رکستی ہوئی وہاں سے جی میں کیونکہ وہ گندی نالیاں ہوتی ہیں اور اس کے اندر کاکروچ بھی ہوتے ہوں گے جی باس ایسا ہی ہے مجھے تنگ کرتے تھے کاکروچ میں پاکستان میں آیا ہوں تو میں نے سوچا کہ یہاں پہ بھی مجھے کاکروچ جو ہے وہ تنگ کریں گے اوپر سے تنگ کرتے ہیں یا نیچے سے تنگ کرتے ہیں وہ تو مجھے تنگ کرتے ہیں جیسا آپ سمجھ لیں جیسا آپ نے ٹوپا لگایا ہوا ہے مجھے رکھتے ہیں تو کیسے تنگ کرتے ہیں کپڑوں کے اندر چلے جاتے ہیں شلوار کے نیچے سے چلے جاتے ہیں یہ ٹوپا آپ نے اوپر کیوں پہنا اگر شلوار کے نیچے سے چلے جاتے تھے وہ سر کو کٹتے ہیں سر میں زیادہ آتے ہیں واش روم میں جاؤں تو وہ مجھے سونگ لیتے ہیں پتہ نہیں کہ کافی سارے آ جاتے ہیں نکل آتے ہیں تو خیر یہ ہے شہنشائے کاکروچ آپ کو شہنشائے کاکروچ کیوں کہا جاتا ہے جی کاکروچ پہلے تو مجھے تنگ کرتے تھے اس کے بعد میں نے اس پہ ریسرچ کی تو کاکروچ پھر پاکستان میں جتنے بھی ہوں گے وہ میں سب کو پکڑوں گا اور باہر لے کے جاؤں گا ان کی بہت ہی مفید میڈیسن بنتی ہے اور بہت ہی مہنگی بکتی ہے یہ کاکروچ پیدا کیسے ہوتے ہیں آپ نے اس کے اوپر ریسرچ تو کی ہوگی نہیں کاکروچ کو دیکھا تو نہیں کبھی ان کی وہ ڈیلیوری بغیرہ ہوتے ہیں ان کو پیدا ہوتے کبھی نہیں دیکھا نہیں کبھی نہیں دیکھا تو کاکروچ تو کبھی پیدا ہوتے نہیں دیکھا لیکن آپ کے پیدا ہونے کی کیا ضرورت پیش آئی نہیں میرا تو پہلے تو ہونگ کانگ میں رہتا تھا دوبارہ جنب میرا اس پندرویں صدویں میں میرا پاکستان میں ہوا ہے تو آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ پاکستان میں جا کے اپنا نیا جنم اسطحان کریں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہونگ کانگ میں جب میری رکستی ہوئی ہے نا تو مجھے نہ کاکروچ خوابوں میں ملتے تھے تو اس کے بعد میں نے کہا کاکروچ آپ کی پھپی کے بیٹے ہیں جو خوابوں میں ملتے تھے نہیں وہ دراصل مجھے خوابوں میں آئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ان کا میرے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیا تعلق ہے لیکن مجھے خوابوں میں بہت آئے ہیں جب شلوار میں گئے ہیں اس کے بعد ہی خوابوں میں آئے ہیں ہاں جی شلوار میں بھی جاتے ہیں کپڑوں میں گز جاتے ہیں سار کے اوپر چلے جاتے ہیں اوپر کھیلتے ہیں سار کے اوپر کھیلتے ہیں انہوں نے اپنے گھونسلے بنائے ہوئے ہیں گھر بنائے ہوئے ہیں اس لئے میں نے اپنے سار کو چھپایا ہوا ہے ہو سکتا ہے بندہ جنمن لگ رہا ہے جب آپ کی ڈیلیوری پاکستان میں ہو رہی تھی تو کہاں گرے پھر پاکستان میں آگے ملتان کا علاقہ ہے ایک للو والی موری وہاں پہ آگے میں گرہا ہوں کاکروچ ہے نا تو سوچ موری تکی جاتی ہے اس سے اوپر آئی نہیں رہی کیونکہ کاکروچ موری سے ہی نکلتے ہیں تو آپ نے سوچا کہ میں موری پہ گروں گا تو وہاں سے کاکروچ ملیں گے وہاں سے جب موری پہ گرہا ہوں للو والی موری ہے ملتان کے علاقہ میں وہاں پہ جب گرہا ہوں تو وہاں پہ کاکروچ ہی کاکروچ تھے ان کے اوپر میں آکے گرہا ہوں تب سے نہ میرے پیچھے میرے خوابوں میں کاکروچ ہی کاکروچ آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد میں نے ریسرچ آپ کو تو کاکروچ سے محبت ہو جانی چاہیے پھر آپ نے اتنا ٹوپا کو چڑھا لیا لیکن وہ مجھے کاٹتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا آپ قبرستان میں گزارتے ہیں کبھی میں چلا جاتا ہوں مطلب کہ وہاں پہ پہ پہنچ جاتا ہوں جہاں پہ کاکروچ نہیں ہوتے مجھے ہر رات کوئی نہ کوئی دن کو رات ڈھوننے پڑتی ہے کہ میں جہاں پہ جا کے سوں کہاں پہ کاکروچ نہ ہوں کاکروچ سے محبت کی وجہ کیا ہے مجھے محبت تو نہیں ہے مجھے تو نفرت ہے مجھے تو کاٹتے ہیں مجھے کیسے ہو سکتی ہے نفرت محبت کیسے ہو سکتی ہے آپ ان کو مارنے کے پیچھے چل پڑے پھر چودری شہنشاہ کاکروچ بھی آپ کو کہا جاتا ہے بچپن میں کبھی آپ کو کوئی کیڑا رہا ہوگا میں جی دن کو ڈھونڈتا ہوں کوئی ایسی جگہ جہاں پہ میں محفوظ رہ سکوں میں قبرستان بھی چلا جاتا ہوں کبھی کسی ڈیرے پہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ کاکروچ وغیرہ نہ ہوں پھر میرے ذہن میں سوال آیا کہ میڈیا والے مجھے بچا سکتے ہیں کیونکہ میں نے ان کی استاد کمر کی چوہے پکڑنے والے کی میں نے ویڈیو دیکھی ہیں کافی ویرل ہوئی ہیں تو میں نے کہا چلے میں بھی میڈیا والے کے پاس جاؤں آپ نے کہا کہ چوہوں سے جان چھڑانے والی چیز مل گئی ہے تو کاکروچوں سے جان چھڑانے والی چیز کو دھوننی چاہیے ہاں جی لیکن مجھے اب آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ میں کاکروچ سے کیسے بات سکو میں نے اپنے آپ کو پورا ڈھمپا ہوا ہے کاکروچ سے آپ کا مسئلہ کیا ہے بچپن میں کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ رہا آپ کا جو اس وجہ سے آپ کے پیچھے کاکروچ پڑ گئے جب میں پہلے بھی بتایا ہے کہ جب میں ادھر پاکستان آ کے گیرا ہوں کاکروچ تھے وہاں پہ بہت سارے تو وہاں سے مجھے انہوں نے ڈس ہے تو پتہ نہیں مجھے کے وہ میرے پچھے کیوں پجھے سکول میں پڑھتے تھے کبھی آپ کو کسی نے بولیا کیایا کہ آپ کو کیڑا ہے نہیں میں تو سو سال پرانہ ہوں میں تو ہ้ونگ خونگ رہا ہے کیڑا نہیں ہوا کرتے تھے نہیں ہوا تو کرتے تھے لیکن ہم کو نہیں تھا ہانگ کانگ میں اتنے کیڑے نہیں تھے ہانگ کانگ میں سردی ہوتی ہے اس وجہ سے کیڑا نہیں تھے گی بالکل ہے سردی تو یہاں پاکستان میں آیا ہوں یہاں بھی بہت سردی ہے اصل میں آپ گلت ٹائم پہ پاکستان آگئے ہیں آپ کا اگر کیڑہ مروانے کا شوق تھا پاکستان میں گرمیوں میں آتے آپ کا جو ہونگ کونگ کیڑہ ہے وہ مر جانا تھا لیکن مجھے ایسا بھی کچھ نہیں ملے ریسرچ تو کی ہے لیکن ان کی میڈیسن بنتی ہے جتنے بھی آپ کوک راج کاک روچ آئیں گے مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جتنے بھی ہوں گے پاکستان کے کاک روچ میں پکڑ کے لے جاؤں گا یہ جو میڈیسن آپ کو ملی ہے یہ للو والی موری سے ملی ہے یا لاہور سے ملی ہے نہیں یہ میں ادھر لاہور آیا ہوں یہاں پہ حکیم صاحب ہے ادھر عبدال گپنگم خان صاحب تو ان سے مجھے یہ ملا ہے یہ نسخہ انہوں نے کہا کہ اس پہ ریسرچ کرو اور یہ میڈیسن بنتی تو یہ جو میڈیسن ہے یہ کہیں لگانے والی ہے یا کھانے والی ہے یہ لگانے والی ہے بابا سیر والی جگہ پہ یہ بتانے والی جگہ نہیں ہے خاص جو جگہ ہوتی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں جس کو کیڑا ہے اس کو تو خاصی سمجھ آ جائے گی اگر آپ نہیں آپ کو تو نہیں ہو سکتا ان کو ہے ان سے بات تو وہ جگہ تو نہیں بتانے والی خاص جگہ پہ لگانے والی ہے باقی یہ انشاءاللہ چتنے بھی کاکرو جاؤں گے میں پکڑ کے لے جاؤں گا ہونگ کونگ میں اگر کسی کو یہ پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ میں وہاں پہ مرض ختم کروں گا تو آپ انڈیا کیوں نہیں گئے پاکستان ہی کیوں آئے کیوں استاد کمر چوہے والی کی ویڈیو وہاں سے دیکھے سفر شروع کیا وہی تو میں کہہ رہا ہے استاد کمر چوہے پکڑنے والے مطلب ان کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے تو پھر ہی میں یہاں پہ آئے ہوں پاکستان صحیح ہے تو یہاں آکے کوئی کاکروچنی بھی ملی ہے یا بس کاکروچنی ہو یا کاکروچ میں تو ان کو پکڑوں ہی پکڑیں گا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا ان کی میں میڈیسن بناوں گا یہ عمران خان کا ڈائیلوگ تو نہیں سنوں گا میں چھوڑوں گا نہیں بس ایسا یہ ہے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا خیر جاتے جاتے ایسی شکلیں آپ کو قبرستان میں ملیں گی اور آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اسی طرح کی چیزیں پاکستان کے سوشل میڈیا نیٹورک پہ آپ کو وائرل ہوتی بھی ملیں گی اور آج کی یہ فنی ویڈیو ہم نے کی آپ کے ساتھ شیئر کیونکہ پاکستان کے اندر یہ ہمارا واحد ٹرینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں جنب کچھ بھی کوئی پوٹی کر رہا ہے کوئی واشروہ میں کھڑا ہوگے ٹرینڈ کر رہا ہے تو وہ ٹرینڈنگ من جاتی ہے تو اسی طرح یہ آج ایک پیس آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ ہمارا تو ریواج ہے ہم اس کو وائرل کریں گے دیکھتے رہیے لاہور فورٹی ٹو ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک لئے اپنا خیار رکھئے گوپ گوپنگنگ ہپکیم کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور ایسے کاکروچوں کو مارتے رہیے اللہ نگے بان